پرکاس کی گتی برمانڈ میں پرکاس سے تیج اور کوئی وسطو نہیں ہے ایسے میں اس بات کو نکارہ نہیں جا سکتا ہے کہ اگر کسی کرن سے پرکاس کی گتی دھیمی ہو جائیں تو کئی ساری عدبت چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اگر پرکاس کی گتی دھیمی ہو جاتی ہیں تو ہمیں کس کس پرکار کی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور اسے ہمارے زیون پر کیا پربھاؤ پڑ سکتا ہے سو لیٹس ایکسپلور جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر پرکاس کی گتی میں تھوڑا بھی بدلاؤ ہوتا ہے تب ہم انسان ہی اسے سب سے پہلے محسوس کر پائیں گے کیونکہ پرکاس کی گتی ہمیں کئی پرکار سے پربھاویت کر سکتی ہے بہرہ لبی کے لیے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پرکاس کی گتی میں بدلاؤ آپ کھیل رہے ویڈیو گیم میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم چاہے جتنا بھی پریاس کر لے پرنتو سچا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی پرکاس سے زیادہ تیجی سے گتی نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم انسانوں دورہ بنے گئے اس انسار کی سب سے تیج چیز سے اس کی تلنا کرے تو یہ سپیڈ پرکاس کی گتی کا کیول 0.0037% ہی ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لائٹ کے مقابلے کتنے دھیمے ہیں بینہ موڈن سپیس کرافٹ کے ہم کبھی بھی پرکاس کی گتی کے پاس پہنچنے کی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں حالانکہ اگر ہم پرکاس کی گتی کے جتنا یا اس کے آس پاس کی گتی کو بھی حاصل کر لیتے ہیں تب کافی انوکی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم پرکاس کی گتی کے آس پاس بھی پہنچ جائے تو سبھی چیزیں ہمیں کافی دھیمے دھیمے ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اور اس چیتر میں ڈاپلر ایفیکٹ بھی کام کرے گا ویگینیکوں نے پرکاس کی گتی کو لے کر ایک بہت ہی انوکے سود کو انجام دیا ہے انہوں نے دنیا کو پرکاس کے دھیمے پن سے سمبھاویت نتیجوں کو ایک گیم کے ذریعے دکھایا ہے بتا دوں کہ یہ گیم کئی پرکاس کی گتی کے دورہ دیزائن اور آپریٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ سب سے روچک بات یہ ہے کہ یہ گیم پرکاس کی دھیمی گتی کے کارن پڑھنے والے پرابہو کو ہمارے روج مرک کے جیون کے ساتھ صحیح طریقے سے جوڑ کر دکھاتا ہے سال 2012 میں ریلیز ہوئے اس گیم کا نام اے سلوور سپیڈ آف لائٹ ہے اس گیم میں ایک کریکٹر کسی گیند کی طرح دکھنے والے آپس کو اکھٹا کرتا ہے یہ اکھٹا کرنے والا کام ہی اس گیم کا مین اوبجیکٹیو ہے اس گیم میں آپ کو سو آپس اکھٹا کرنے ہوتے ہیں اور آپ جب بھی سو میں سے کسی ایک آپس کو اکھٹا کر لیتے ہیں تب اپنے آپ ہی گیم کے اندر پرکاس کی گتی دھیمی ہو جاتی ہیں واقعی میں اس گیم کو جس حساب سے ڈیزن کیا گیا ہے اسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ یہ گیم سچ میں کافی زیادہ ریل لگتا ہے آپ ایک بار اسے ضرور کھیل کے دیکھئے گا حالانکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس حساب سے اس گیم کے اندر پرکاس کی گتی دھیمی ہوتی جاتی ہیں اس حساب سے واسطہ میں کچھ نہیں ہوتا ہے انترکس میں آپ لوگوں کو ویکیوم ملے گا اور وہاں پر پرکاس کی گتی کا دھیمہ ہونا سمبھو نہیں ہے انترکس میں سبھی لوگوں کے لیے پرکاس کی گتی ایک سمان ہی ہوتی ہے جب ویکتی پرکاس کی گتی کے برابر رفتار سے ٹریول کرتا ہے تب سب سے پہلے چیزوں کے رنگوں میں ڈیفرینس نظر آئے گا اسے آپ ریلیٹیوی سٹک ڈوپلر ایفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کھیری سے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پرکاس کے دو گن یعنی ویو پارٹیکل ہوتے ہیں ایک ویو ہونے کے قرآن اس کی ویولیند ہے اس کے گنوں کو اور بھی باریکی سے درستاتی ہیں حالانکہ ویولیند سے آپ پرکاس کے کرنوں کے رنگوں کو پہچان سکتے ہیں تو جب دوپلر ایفیکٹ کے چلتے کوئی بھی دھونی کا سروت آپ کے پاس آتا ہے تب اس چیز کی اور سے پرکاس کی کرنوں کا ویولیند کافی کم ہو جاتا ہے جس کے قرآن آپ کو چیزیں بینگنی یا نیلی رنگ کی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ جب چیزیں دور جار رہی ہوتی ہیں تب اس کی ویولیند آپ سے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اسے چیزیں آپ کو لال رنگ کی نظر آنے لگتی ہیں دوستو ٹھیک کسی پرکار سے ہمیں بھی چیزیں نیلی یا لال رنگ کی نظر آئیں گی جب ہم پرکاس کی گتی کو حاصل کر لیں گے ویسے اس کے علاوہ ہم جب پرکاس کی گتی کو پا لیں گے تب ہمارے لئے سمیں کافی دھیما ہو جائے گا جس سے ہم زیادہ دنوں تک جوان رے پائیں گے اگر پرکاس کی گتی دھیمی ہو جاتی ہیں تب ہمارے لئے کئی ساری چیزیں پہلے سے کافی لمبی یا چھوٹی بھی نظر آ سکتی ہیں تو دوستو آپ کو یہ انفرمیشن کیسے لگی نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تب تک کے لئے